ہر جگہ ہر چیز تو نورمل نہیں ہوتی مگر اس کے باوجود بھی زندگی کو ہس کر خوشی سے گزارنے میں ہی سمجھ داری ہے اور کچھ ایسا ہی یہاں اس مووی میں بھی ہوا مووی سٹارٹ ہوتی ہے بہت ہی اس پیٹ سے روٹ پر چلتی ایک ہیچ گاڑی سے جس میں تین لڑکیاں موجود ہیں دو لڑکیاں تو اس تیز چلتی گاڑی سے گر جاتی ہیں مگر ایک لڑکی جس کا نام میگن ہے وہ گاڑی ٹکرانے کے بعد ہوا میں اڑتی ہوئی گرنے لگتی ہے اور وہیں ہوا میں لڑکے وہ بتاتی ہے کہ میرا نام میگن ہے اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میری ایک آئی برو کہاں گئی اوہ کاش کہ مجھے پتا ہوتا کہ یہ کہاں گئی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اس طرح ہوا میں کیوں ہوں آپ کے سارے سوالوں کے جواب دینے کے لیے بس ہمیں ایک دن پیچھے جانا ہوگا اور یہی سسین فلیش بیک میں جاتا ہے جہاں ایک لڑکی اینہ میریہ کو دکھایا جاتا ہے جو بردے گرل ہے اور میگن کی بیس فرینڈ بھی ایک آل ایڈ کی پیجی کو بھی دکھایا جاتا ہے جو بہت ہی لویل ہے اور یہ بھی میگن کی بیس فرینڈ ہے اور یہ اپنے بھائی کو گاڑی نکالنے کے لیے کہہ رہی ہے کہ اسے اپنے ایک فرینڈ کے گھر جانا ہے وہ اسے لے کر چلے اب ایک اور لڑکی ویرونکہ کو دکھایا جاتا ہے جو میگن کی فرینڈ تو نہیں لیکن بس بننے ہی والی ہے اس کی بات میگن کو دکھایا جاتا ہے جس کی دونوں عیبروس یہاں سلامت ہیں اور یہ اپنا سمان پیک کر رہی ہے سلمبر پارٹی میں جانے کے لیے تب اس کا چھوٹا سا موبائل رنگ کرنے لگتا ہے جس پر اس کے ڈیٹ کی کال ہے اور وہ اسے بتا رہے ہیں کہ نیجے اس کی فرینڈ پیجی آئی ہوئی ہے جہاں اترنے کے بعد میگن کو سامنے سے جیک نظر آتا ہے جو کیانا کا نیبر ہے اور میگن کو جیک بہت پسند ہے یہ اتر کر اسے دیکھنے لگتی ہے اور پیجی کو بتاتی ہے کہ اس نے وہی ہٹی پہنی ہوئی ہے جو یہ اکثر بہنتا ہے اور یہ ہٹی مجھے بہت پسند ہے پیجی اسے کہتی ہے کہ وہ تو ٹھیک ہے لیکن تمہارے سکرٹ گاڑی میں فسا ہوا ہے اسے باہر نکالو لیکن میگن تو جیک کو دیکھنے میں اتنی مگن ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ پیجی کیا کہہ رہی ہے اب گاڑی وہاں سے چلی جاتی ہے اور میگن کا سکرٹ بھی اب یہ لوگ اسے کور کر کر آگے چلنے لگتی ہیں سینب اینا میریہ کے گھر آتا ہے جہاں وہ اپنے موم ڈیٹ کے ساتھ کھڑی ہے دراصل یہ اس کی موم ابھی ہے نہیں لیکن بس بننے ہی والی ہے کیونکہ اس کے ڈیٹ ان سے کل شادی کرنے والے ہیں وہ اینا میریہ سے کہتی ہے کہ ویرونکہ کو بھی اپنے ساتھ سلمبر پارٹی میں شامل کر اور آخر وہ تمہاری ہونے والے سٹیپ فسٹر ہے مگر اینا میریہ جو کافی ناراض ہے وہ کہتی ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی اور دن نہیں ملا میری بردے والی دن ہی آپ نے شادی کرنی ہے اس کے ڈیٹ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی اور دن شادی رکھنے کا سوچا تھا لیکن یہی دن مل سکا اس کے ڈیٹ یہاں کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے پھر اب میں ویرونکہ کو یہاں ڈراب کر دیتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ تم اسے اچھی کمپنی دو گی اینا یہاں ان لوگوں کی یہ بحث ہو ہی رہی ہوتی ہے کہ دروازہ پر نوک ہوتا ہے اینا کے ڈیٹ جا کر دروازہ کھولتے ہیں تو وہاں پیجی اور میگن موجود تھیں جو بندر آ جاتی ہیں پھر یہ دنوں فرنڈز مل کر انجوائے کرتی دکھائی جاتی ہیں پھر یہ لوگ کہتی ہیں کہ ہمیں کچھ بڑا کرنا چاہیے آخر اب ہم بڑے ہو گئے ہیں اینا ان کے سکول سے سائنس لیب سے بی بی ڈکس چورانے کا کہتی ہے یہیں باتوں ہی باتوں میں اینا اور پیجی کسی دن کی بات کر رہی تھی جس میں انہوں نے میگن کے بغیر کافی فن کیا تھا میگن کہتی ہے کہ یہ تم لوگوں نے میرے بغیر کب کیا اور ذرا یہ بتانا کہ تم لوگوں نے میرے بغیر اور کیا 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 ہے پر وہ کہتی ہیں کہ نہیں زیادہ کچھ تو نہیں یہ دونوں بہت پیار سے میگن سے کہتی ہیں کہ میگن تم نئی چیزیں کرنے سے ڈرٹی تھی نا میگن کہتی ہے کہ ہاں میرے ڈرٹ تم لوگوں کو پتا تو ہے ان کا اور ویسے بھی تب میں چھوٹی تھی لیکن اب میں بڑی ہو گئی ہوں اب میں نئی چیزیں ٹرائے کرنا چاہوں گی وہ کہتی ہے کہ اپنے نیو کیمپس سے پہلے ہم بہت انجوائے کریں گے اور ہم اسے نام دیں گے فریشمن ایر کا یہ لوگ یہاں مستیاں کر ہی رہی ہوتی ہیں کہ ویرونی کا یہاں آ جاتی اور بتاتی ہے کہ میں اینا کی سٹیپ سسٹر ہوں اینا کہتی ہے کہ ہو نہیں ہونے والی ہو اینا اس کے ساتھ کافی روڑ بھیف کرتی ہے میگن اور پیجی اسے ایک طرف لاکر سمجھانے لگتی ہے میگن کہتی ہے کہ ہم تمہاری فیلنگ سمجھتے ہیں اور تم ٹھیک بھی ہو لیکن تمہیں یاد ہے جب ایک بار میری موم کے پر مجھے کارڈ لکھنے کا کہا گیا تھا تو میرا کتنا مزاق بنا تھا اور تب تم لوگوں نے میرا ساتھ دیا تھا ہم سبھی کے ساتھ کوئی نہ کوئی فیلنگ سٹیچ ہوتی ہیں لیکن تمہیں نہیں لگتا کہ آج کے رات ہمیں خوب فن کرنا چاہیے سب چیزیں بھول کر ویرونی کا کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لینا چاہیے اینا کہتی ہے کہ میں بس ایک نورمل فیملی چاہتی ہوں میں نہیں چاہتی کہ میری کوئی سٹیپ مدر ہو میرے دو ڈیڈ ہو میگن کہتی ہے کہ دو ڈیڈ تو میرے ہیں تم یہ بات مجھے کہہ رہی ہو پیجی کہتی ہے کہ ہاں اور ہاف بیبی سسٹر تو میری ہے کیونکہ میری مام تین چار شادیاں کر چکی ہیں اینا کہتی ہے کہ نہیں میرا وہ مطلب نہیں پیجی اور میگن اپ ویرونی کا کے پاس آ جاتی ہیں اینا بھی ان کے ساتھ آ جاتی ہیں تبھی اینا کی چھوٹی بہن پینی اچانک وہاں سے نکلتی اور کہتی ہے کہ مجھے بھی تم لوگوں کے ساتھ انجوائے کرنا ہے مجھے بھی آج رات کے لئے اپنے ساتھ شامل کرو اینا کہتی ہے کہ نہیں بلکل بھی نہیں تم شامل نہیں ہو سکتی کیونکہ تم کوئی سکرٹس نہیں رکھ سکتی اور سلمبر پارٹی ٹوٹلی بھیس کرتی ہے سکرٹس پر پینی کہتی ہے کہ میں سکرٹس رکھ سکتی ہوں اینا اسے کہتی ہے کہ میں صرف تین تک کاؤنٹ کروں جو اور تمہیں یہاں سے جانا ہوگا نہیں تو اچھا نہیں ہوگا اب یہ تینوں مل کر تین تک کاؤنٹ کرتی ہیں اور پینی وہاں سے چلی جاتی ہے ریکس چین ہپنوٹائسٹ میسمر کو دکھایا جاتا ہے جسے برڈے پارٹی میں پرفارمنس کے لئے انوائٹ کیا گیا ہے وہ اب اینا کے گھر آتا ہے اور ان لوگوں کے پاس آ جاتا ہے ویرونی کا بتاتی ہے کہ میں نے یہاں انوائٹ کیا ہے اینا کی برڈے کے لئے اب میسمر بتاتا ہے کہ میں لوگوں کو ہپنوٹائس کر سکتا ہوں پہلے تو یہ تینوں منع کرتی ہیں کہ یہ ہپنوٹائس نہیں ہونا چاہتی لیکن پھر مان جاتی ہیں اب میسمر انہیں ہپنوٹائس کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ آنکھیں بند کرو اور اب میں تم لوگوں کو ایسی دنیا میں لے جاؤں گا جہاں تم لوگوں کا جو دل چاہے گا وہ تم کر سکو گی اور جب تک تم لوگ ایک ٹریگر ورڈ نہیں کہو گی تم لوگوں کو کچھ بھی یاد نہیں آئے گا لیکن وہ ٹریگر ورڈ کہتے ہی تم لوگوں کو سب کچھ یاد آ جائے گا کہ تم لوگوں نے کیا کچھ کیا اب وہ انہیں ہپنوٹائس کر دیتا ہے یہیں سے سین شفٹ ہو جاتا ہے اور صبح میدن کی آنکھ کھلتی ہے وہ اٹھ کر روم کی حالت کافی خراب دیکھتی ہے پھر وہ واش ٹوم جاتی ہے جہاں شیشے میں دیکھنے ورہ اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی ایک عیب رو غائب ہے ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی ہوتی ہے کہ یہ کیسے ہوا تب ہی وہ نوٹس کرتی ہے کہ اس نے تو جائے کی وہ ہڈی پہنی ہوئی ہے جو اسے بہت پسند تھی کہ یہ کیا ہے لیکن پیجی کو تو کچھ بھی یاد نہیں اب یہ لوگ گھر میں انہ کو ڈھونڈنے لگتی ہیں مگر وہ نہیں ملتی پھر یہ لوگ پہنی کے پاس جاتی ہیں اور اس سے انہ کے بارے میں پوچھتی ہیں وہ کہتی ہے کہ کیا انہ مسنگ ہے مجھے موم کو بتانا ہوگا یہ لوگ بڑی مشکلوں سے اسے موم کو بتانے سے روکتی ہیں پھر یہ دنوں دوبارہ سی روم میں آ جاتی ہیں پیجی کہتی ہے کہ ورونکہ ہمیں دوبارہ میسمر سے ملنا ہوگا اور اس سے وہ ٹرگر ورٹ پوچھنا ہوگا تاکہ ہمیں سب کچھ یاد آ جائے اور ہم انہ کو ڈھونڈ سکیں ورونکہ اب میسمر کو کال ملاتی ہے لیکن اس کا فون فائس مل پر تھا ورونکہ وہاں میسجھ چھوڑ دیتی ہے کہ ایمرجنسی ہے پلیس کال بیک کرو میگن کہتی ہے کہ مجھے ڈیٹ کو بتانا ہوگا مگر پیجی کہتی ہے اب ہم چھوٹے نہیں ہیں ہم خود اسے ڈھونڈ لیں گے ورونکہ کہتی ہے کہ ویڈنگ چار بجے ہے اور ہمیں اس سے پہلے اینا کو ڈھونڈنا ہوگا آو مجھے فالو کرو ہم کلوز رونتے ہیں اب یہ لوگ بیبی ڈکس لے کر ہائی سکول آ جاتے ہیں کیونکہ اینا نے رات کہا تھا کہ میرا دل کرتا ہے میں بیبی ڈکس توری کروں اب یہ سکول کے اندر جانے کی کوشش کرتی ہیں لیکن گیٹ اوپن نہیں ہوتا پیجی مائیکی کو کال کر کر ہیلپ کے لیے وہاں بلاتی ہے مائیکی وہاں پہنچ جاتا ہے اور ویڈنگ سے دیکھ کر بہت انپریس ہوتی ہے مائیکی کی مدد سے یہ لوگ اندر چلے جاتے ہیں اندر جا کر یہ لوگ اینا کو ڈھونڈنے لگتے ہیں یہاں ان کے ساتھ لائے سارے بیبی ڈکس ازاد ہو جاتے ہیں اور یہیں انہیں اینا کا ایک شعوبی ملتا ہے بیبی ڈکس کو ان کے جگہ پر رکھ کر آگے بڑھتے ہیں مگر ایک بیبی ڈکس جو وہی رہ گیا تھا وہ بھی ان کے پیچھے آنے لگتا ہے ویڈنگ سے اٹھا کر مائیکی کو دیتی ہے اور کسی طرح ہم بچتے بچاتے یہ لوگ آخر کار سکول سے باہر آ جاتے ہیں اور مائیکی کی گاڑی میں وہاں سے چلے جاتے ہیں یہیں یہ لوگ آپس میں بات کرتے ہیں اور ہل سیٹ پریپ میں جا کر اینا کو ڈھونڈنے کا فیصلہ کرتے ہیں وہاں پہنچ کر مائیکی بتاتا ہے کہ وہ ہل سیٹ کا دشمن ہے اس لیے یہاں سے جانا ہوگا مائیکی وہ بیبی ٹیک ویرونکا کو دیکھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے یہ لوگ وہاں چھپ کر پریپ دیکھنے لگتے ہیں لیکن یہ لوگ پکڑے جاتے ہیں ایک لیڈی نے کہتی ہے کہ تم لوگوں نے کل رات یہاں سے ایک ہیچ گاڑی چوری کی تھی کہاں ہے وہ میگن کہتی ہے کہ نہیں شاید کوئی مس انڈرس ٹائننگ ہو رہی ہے لیڈی کہتی ہے کہ میرے پاس پروف ہے اب وہ ویڈیو نے دکھاتی ہے جس میں یہ لوگ ہیچ گاڑی کو چوری کر رہے تھے یہاں پیجیو اور میگن انہیں بتاتی ہیں کہ دراصل ہمیں یاد نہیں کہ لاسٹ نائٹ کیا ہوا تھا اس لیے ہمیں کچھ بھی نہیں پتا کہ وہ ہیچ گاڑی کہاں ہے اب وہ لیڈی اور ایک جانس انہیں کہتا ہے کہ ہماری بات خور سے سنو تم لوگوں کو وہ گاڑی ہمیں واپس لوٹ آنی ہوگی کیونکہ اس کے بدلے میں ہمارے پاس بھی تمہاری کوئی چیز ہے پیجیو اور میگن آپس میں کہتی ہیں کال پر مجھے پتا چلا ہے کہ میسمر ایک اونین فیسٹیول میں کام کر رہا ہے ہمیں وہیں جانا ہوگا پھر یہ لوگ وہاں پہنچ جاتی ہیں لیکن یہ پہنچتی اس طرح ہے کہ انہیں بھی کانٹینسٹن سمجھ کر وہیں بٹھال دیا جاتا ہے یہ میسمر کو بھی دکھایا جاتا ہے جو اونین کا گیٹ اپ کیے وہاں موجود تھا اب شو سٹارٹ ہو جاتا ہے اور انانس کہا جاتا ہے کہ جس نے بھی دو منٹ کے اندر سب سے زیادہ اونین کا وہی وینر ہوگا پیجی اب میگن سے کہتی ہے کہ چلو سٹارٹ کرتے ہیں ویسے بھی ہم نئی چیزیں سیکھ رہے ہیں ویرونکا یہاں بڑی خوشی خوشی اس کے لئے تیار تھی اب وہ بی بی ڈیک اپنے پاکٹ سے نکال کر وہاں کھڑی ایک لیڈی کو پکڑا دیتی ہے ٹائم سٹارٹ ہو جاتا ہے میگن بہت جلدی ہار مان لیتی ہے اور اس کے بعد پیجی بھی ہار مان جاتی ہے اور ہارنے والوں کو ایک کیج میں کھڑا کر دیا جاتا ہے یہیں ویرونکا کو دکھایا جاتا ہے جو آخر تک مقابلہ کر رہی ہے وہاں میگن لوگ میسمر کو دیکھتی ہیں اور اسے کافی آوازیں دیتی ہیں لیکن اس تک کوئی آواز نہیں جاتی پھر ویرونکا کی طرف آتا ہے جو مقابلہ جیت چکی ہے لیکن ساتھ ہی وہاں سب کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ کسی اور کے نام پر یہاں کر بیٹھی ہوئی ہے یہ تو وہ ہے ہی نہیں اب یہ تینوں وہاں سے باہر نکل آتی ہیں پھر انہیں بھائی سیکل پر دکھایا جاتا ہے ویرونکا کہتی ہے کہ ہمارے پاس ایک کلو اور ہے میگن تمہاری ہوتی یہیں سے یہ لوگ جیک کے پاس جاتی ہیں کیونکہ یہ ہوتی تو جیک کی ہے جیک انہیں بتاتا ہے کہ لاسٹ نیٹ یہ لوگ یہاں آئیں تھیں وہ انہیں وہ ہیج گاڑی دکھاتا ہے جو یہ لوگ جیک کے پاس چھوڑ گئیں تھیں پیجی کہتی ہے کہ ہمیں یہ لوگوں تک پہنچانی پڑی ایک جگہ ٹکرا کر ہوا میں اڑتے ہوئے گرنے لگتی ہے اور وہیں ہوا میں رکی وہ کہتی ہے کیونکہ یہی تو مووی کا سٹارٹنگ سین تھا میگن یہاں کہتی ہے کہ میرے پاس ابھی بھی آپ کی سوالوں کے جواب نہیں پھر میگن وہاں پڑے دس بین میں گر جاتی ہے میگن کہتی ہے کہ نئی چیزیں سیکھنا پتہ نہیں اچھا ہوتا ہے یا برا جائق آ کر اسے دس بین سے بہار نکالتا ہے پھر یہ سب مل کر ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ آپ کی ہیچ گاڑی تھوڑا سا فاصلے پر ہیں آپ لوگوں کو وہاں سے جا کر خود لینی ہوگی آپ لی سب ہمیں وہ ہماری چیز واپس کر دیں وہ لوگ میگن کا موبائل اسے دیتے ہیں پیجی کہتی ہے کہ آپ لوگوں کے پاس یہ تھا وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں یہی تھا لیکن یہ بدا ہوئی اتنا چھوٹے سا فون کیوں یوز کرتے ہو تم لوگ یہاں بھی اس فون کی وجہ سے میگن کا کافی مزاگ بنتا ہے وہ لوگ پھر وہاں سے چلے جاتے ہیں ان کے جانے کے بعد میگن کہتی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اینا مشکل میں نہ ہو ہمیں اس کی موم کو انفارم کرنا چاہیے پیجی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے پھر یہ لوگ یہاں سے نکل جاتے ہیں اب گھر کے باہر آکر یہ لوگ بات کرنے لگتے ہیں کہ پیجی کہتی ہے کہ اینا کی موم اور ڈریک تو دونوں ہی گھر پر نہیں ہیں ظاہر سی بات ہے آج ان کی ورڈنگ ہے وہ کیسے گھر پر ہوں گے یہیں باتوں باتوں میں جیک بتاتا ہے کہ کل رات پینی بھی ان کے ساتھ بھی پیجی کہتی ہے کہ ورڈنگ کا ذر اس سے مل کر آتے ہیں تم دونوں بیسمنٹ میں رکو اب میگن وہاں آکر چینج کرتی ہے پھر جیک اور وہ باتیں کرنے لگتے ہیں یہاں پیجی اور ورڈنگ کا کو پینی کے پاس دکھایا جاتا ہے جہاں وہ اس کے ہاتھ بان کر اس کے ٹوائس کے ذریعے سے بلیک مل کر کر اگلوانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ اینا کہاں ہے کہ میں اپنا مو بند نہیں رکھ سکتی مگر دیکھو میں نے اپنا مو بند رکھ لیا لوگ کہتی ہیں کہ جلدی بتاؤ کیا بات ہے پینی انہیں ایک لیٹر دیتی ہے کہ یہ اینا چھوڑ کر گئی ہے یہ لوگ فورم وہ لیٹر پڑتی ہیں جس پر لکھا تھا کہ میں بڑے پر نہیں آنا چاہتی مجھے بس اکیلے رہنا ہے یہ لوگ سمجھ جاتی ہیں کہ وہ کہاں ہوگی یہ لوگ اس کے گھر کے باہر جنگل کی طرف جاتی ہیں جہاں ایک بینچ پر اینا سو رہی تھی یہ لوگ اسے اٹھاتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ اس کی ناک سے تھوڑا بہت بلڈ بھی نکل رہا تھا یہ کہتی ہیں کہ تم ٹھیک تو اینا کہتی ہے کہ ہاں میں ٹھیک ہوں وہ میگن کو دیکھ کر کہتی ہے کہ تمہاری آئی برو کہاں گئی اور ویرو نگا کی پاکٹ میں ویبی ڈک دیکھ کر کہتی ہے کہ تمہاری پاکٹ میں کیوں ہے پیجی اس سے پوچھتی ہے لیکن تمہاری ناک سے خون کیوں نکل رہا ہے اینا کہتی ہے کہ پتہ نہیں بس درد ہو رہا ہے وہ کہتی ہے کہ میں لاسٹ نیٹ یہاں کر سو گئی تھی لیکن اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں اپنے ڈیٹ سے بہت پیار کرتی ہوں انہیں مزید ہٹ نہیں کرنا چاہتی وہ کہتی ہے کہ میں خوش ہوں اب اپنی فیملی کے لیے بہت سی چیزیں زندگی میں نارمل نہیں ہوتی میں نے سرا تم لوگوں کو بھی ہٹ کیا تھا اب یہ سب گلے لگ جاتی ہیں یہیں سے سین برڈے پارٹی میں آتا ہے جہاں یہ سب تیار ہو کر آئی ہوئی ہیں اینا یہاں اپنے ڈیٹ کو گلے لگا کر کہتی ہے میں آپ کے لیے خوش ہوں پھر اس کے ڈیٹ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور ویرونکہ وہاں کر اینا سے بات کرنے لگتی ہے ان کے ڈیٹ انہیں بات کرتے دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اور پیچھے ساکر ان دونوں کو حق کر لیتے ہیں پھر ان چاروں دوستوں کو بہت خوش ایک ساتھ بیٹھے کیک کھاتے دکھایا جاتا ہے اور وہیں میسمر آگر پوچھتا ہے آپ لوگوں کو کچھ چاہیے تو نہیں یہ لوگ کہتی ہیں کہ نہیں مگر جب یہ اسے غور سے دیکھتی ہیں کہ وہ میسمر ہے تو اسے روک کر پوچھتی ہیں کہ پلیس ہمیں وہ ٹریکر ورڈ بتاؤ وہ انہیں وہ ورڈ بتانے ہی لگتا ہے مگر اینا کہتی ہے کہ ویٹ اب یہ چاروں ڈیل کرتی ہیں کہ چاہے کل رات کے بارے میں ہمیں جو بھی کچھ یاد ہے لیکن ہم لوگ ہمیشہ ایسے ہی اچھے دوست رہیں گے اب میسمر بتاتا ہے یہ کہتے ہیں ان چاروں کو سب کچھ یاد آجاتا ہے اور فلیش بیک میں دکھایا جاتا ہے کہ کس طرح ان لوگوں نے اس رات اتنا زیادہ فن کیا اور میگن کی آئیبرو ووس نے خود ہی شیف کی تھی اسی ہیپی اینڈنگ کے ساتھ یہ مووی ہی اینڈ ہو جاتی ہے تکیو فر واتنگ